بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے اچھی خبر آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دس اگز سے انٹرنیشنل لیول پر عمرے کے بارے میں لاحمل اختیار کر لیا جائے گا یعنی بیرون ممالک سے انٹرنیشنل لیول پر جو بھی فلائٹس ہیں وہ عمرہ ظاہرین کو لے کر سعودی عرب میں آنے کے لیے بلکل اپنی کاروائیاں شروع کریں گی اس بارے میں ابھی سوشل میڈیا پر کچھ اطلاعات شیئر ہوئی ہیں جو کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں میں مزید کوشش کر رہا ہوں دوستو کہ سعودی عرب کے دیگر ذرائع سے بھی اہم ترین اس بارے میں اطلاعات جیسے ہی آئیں وہ فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی یاد رکھیں سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کی بنا پر عمرہ ظاہرین بیرون ممالک سے بھی پبندی لگی ہوئی تھی اور آج پچیس جولائی ہے اور آج سے سعودی عرب میں حج کے بعد دوبارہ سے عمرہ ظاہرین یعنی سعودی عرب میں لوکل لیول پر جو عمرہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے الحمدللہ پانچوں نمازیں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حرم مکی اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع کر چکے ہیں اس بارے میں انٹرنیشنل فلائٹس بیرون ملک سے جب عمرہ ظاہرین آئیں گے تو دوستو یقینی طور پر عمرہ ظاہرین کو لانے کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس وسیع پیمانے پر شروع ہو جائیں گی پاکستان کے لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عمرہ فلائٹس بغیدہ شروع کر دی جائیں اور احتیاطی تدابیر اور وہ ویکسین جو سعودی عرب میں ریجسٹرڈ ہیں پاکستان میں فائزر ایسٹرازینکا ویکسین وسیع پیمانے پر اب دستیاب ہیں پہلے یہ ناملنے کی بنا پر بہت سارے پاکستانیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب یہ ویکسین عمرہ ظاہرین اور وہ پاکستانی جو کہ اکامہ ہولڈر ہیں یا نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان تمام پاکستانیوں کو اب آسانی سے سعودی عرب میں بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس بارے میں کافی اہم اقدامات کر لیے گئے ہیں سعودی عرب کے اہم وزیر جو وزیر خارجہ ہیں اسی بنیاد پر بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھل سکتی ہیں اہم ترین اطلاعات مزید جیسی آئیں گی دوستو فوراں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم